السلام علیکم آپ میں سے 99.9% لوگ ٹک ٹک کو استعمال کرتے ہیں جسٹ فور ٹائم ویسٹنگ یا شغل ملے کے لیے یا ٹائم کل کرنے کے لیے اور ان 99% میں سے 99.99% لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ جو آپ لوگ ٹک ٹک کے اوپر ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں اگر آپ لوگ تھوڑا سر لوجک استعمال کر لیں تو یہی ٹائم آپ لوگوں کو بہت سارا پیسہ بنا کے دے سکتا ہے مطلب کہ ٹک ٹک کو یوز کرتے ہوئے آپ لوگ ٹھیک تھاک پیسہ نکال سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ پانچ ایسے طریقے شیئر کرنے کے لیے جا رہا ہوں جو ریل لیجٹ طریقے ہیں ٹک ٹاک سے پیسہ کمانے کے پانچوں طریقوں میں سے جو آپ کو بہتر لگے یا ایک سے زیادہ بھی آپ کو سوٹ کر سکتے ہیں اور بہتر لگ سکتے ہیں یا پانچوں کے پانچوں بھی آپ کو سوٹ کر سکتے ہیں تو جو ٹائم آپ لوگوں نے ٹک ٹاک کے اوپر سکرولنگ میں کرنا ہے صرف اتنا ہی ٹائم آپ لوگوں نے اس کام کو دینا ہے اور آپ لوگ ٹھیک تھاک یہاں سے پیسہ ارننگ جنریٹ کر سکتے ہیں اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ لوگ کوئی دنیا میں وکھ رہے یا نمے بندے ہوں گے جو یہاں سے پیسہ نکال رہے ہوں گے بھائی لوگ یہاں سے ملینز میں پیسہ نکال رہے ہیں ملینز میں تو سٹیپ بے سٹیپ ایک ایک پروسیس آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا بھی اور ساتھ میں سکھاؤں گا بھی ویڈیو کو لائک کر دیں فرسٹ ایم چینل پہ تو سبسکرائب کر کے بیل نوٹفکیشن آن کر دیں کیونکہ ہمارے چینل پہ اس طرح کی ایمپورٹنٹ لیجر اور ریل آن لین ارننگ کے میتھڈ آپ لوگوں کو بلکل فری میں سکھائے جاتے ہیں اچھا بہت سارے لوگوں کے ذہن میں آ رہا ہوں گا کہ شاید یہ ٹک ٹاک کا کوئی یوکی اکاؤنٹ بنا کے وہاں سے ارننگ سکھا رہے ہیں نہیں بھائی اگر مونٹائز اکاؤنٹ کی بات کریں تو مونٹائز اکاؤنٹ پاکستان میں ویڈیوکے 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 میں بتا بھی چکا ہوں اور اس کا ایک مطلب کے سادہ سا سلوشن وہ بھی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتا دوں گا اگر آپ لوگوں کو سارے جوار نہیں کرنا چاہتے ہر ڈھرامی کا آپ لوگوں کے اوپر بھوت سوار ہے تو وہ کام آپ لوگوں کو پلیٹ میں بھی مل سکتا ہے بلکل مونٹائز ہوا وا نو یوکی اکاؤنٹ نو وی پی این کچھ بھی لگانا کہ آپ لوگوں کو ضرورت نہیں ہے تو پہلے سٹپ سے سٹارٹ کرتے ہیں پہلا میتھڈ کیا ہے یہاں سے پیسہ نکالنے کا بہت ہی سمپل بہت ہی آسان سی بات میں ہوں شفیق جعفری آپ لوگ جائے کہ دیکھیں میرا ٹک ٹاک کے اوپر تقریباً یہ ترتالیس ہزار فالورز والا میرا اکاؤنٹ ہے ابھی پچھلے ایک دن پہلے میں نے ایک اکاؤنٹ کو اڑایا ہے میرے نام سے بناوا تھا اس کے تقریباً ستر ہزار فالورز ہو چکے تھے میں نے اس کو میسیج بھی کیا آپ لوگ ٹھیک ہے میری ویڈیوز چلائیں دل سے چھک کے چلائیں اتنے میرے ویوز نہیں ہوتے تھے جتنے اس کے آئی ڈیوز ہوتے تھے لیکن وہ تھوڑا سا سکیم کر رہا تھا لوگوں کے ساتھ اس نے اپنی بائیو کے اندر ایک نمبر دیا ہوا تھا جی کہ کرپٹو کے کورسز کے لیے اور کرپٹو میں انویسٹمنٹ کے لیے اور پروموشنز کے لیے اس نمبر پہ رابطہ کرے ہیں میں نے اس کو بولا کہ آپ اپنا نمبر ہٹا دو ورنہ میں آپ لوگوں کے خلاف ایکشن لے لوں گا تو اس نے نہیں ہٹایا تو میں نے اڑا دیا اب یہ صرف میں اڑا سکتا تھا کوئی اور اتنا آسان نہیں ہے اس کو اڑانا کیوں آسان نہیں ہے کیونکہ میرا ٹک ٹاک ایجنسی کے ساتھ تقریباً سمجھ لے کے ڈائریکٹ ہی رابطہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو میرا وہاں پہ جو دوست تھا جس کے ساتھ میری گپ شپ ہوتی ہے تو میں نے اس کو بتایا کہ یہ میرے نام پہ سکیم کر رہا تو اس چینل کو ذرا اڑاؤ تو انہوں نے اڑا دیا اس کو رپورٹ کر کے اب بات یہاں پہ یہ کرنا ہے کہ اگر وہ یہ دو نمبری نہ کرتا تو بھائی چینل کے اوپر ستر ہزار سے زیادہ اس کے فالور ہو چکے تھے اب آپ لوگوں کا جو یہاں پہ انگلی ہے نا آپ لوگوں کا جو دماغ یہاں پہ چلانا ہے آپ لوگوں نے آپ لوگوں نے ایسے کریٹرز کو پکڑنا ہے یوٹیوب کے جن کی ویڈیو کے اوپر اچھے خاصے ویوز ہوتے ہوں انگلیش بھی پکڑ سکتے ہیں اردو بھی ہندی بھی کچھ بھی پکڑ سکتے ہیں کسی بھی کٹیگری کو پکڑ سکتے ہیں فوڈ والے پکڑ لیں ویلاغنگ والے پکڑ لیں ٹیک والے پکڑ لیں کوئی بھی پکڑ لیں آپ لوگ کسی بھی کٹیگری کا ایک یوٹیوبر پکڑ لیں اس کے بعد اس کی ویڈیوز کو آپ لوگوں نے شورٹس میں ٹریم کر کر کے اس کی ویڈیو جیسے چینل پر اپلوڈ ہو دستی آپ لوگوں نے بھی اپلوڈ کر دینی ہے اور آپ لوگوں نے اپنا ٹک ٹاک جو ہے وہ سپیڈ میں گروہ کر لینا ہے اب بھئی پیسہ کہاں گیا جو آپ نے پیسہ کمانا تھا تو پہلا طریقہ یہ ہے کہ اکاؤنٹس کو کوپی رائٹ ویڈیوز کے اوپر گروہ کریں گروہ کرنے کے بعد اپنے اکاؤنٹ کو سیل آؤٹ کر دیں سیل اس وقت آپ لوگ جائیں نا مارکٹ کے اندر آپ لوگ اگر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دس ہزار بیس ہزار فالورز والا اکاؤنٹ یا وہ کتنے کا مل رہا ہے طبیعت صاف ہو جاتی ہے تو آرام آرام سے نا نا کرتے آپ لوگ بیس پچیس ہزار ایک اکاؤنٹ میں سے نکال سکتے ہیں اور بیس پچیس ہزار کے لیے آپ لوگوں کو دس ہزار پندرہ ہزار فالورز ہونا کافی ہیں ٹھیک ہے تو دس پندرہ ہزار فالورز آپ کی ایک ویڈیو بھی وائرل ہو جاتی ہے نا تین چار ملین پر چلی جاتی ہے تو آرام سے آپ لوگ کے پندرہ ایک ہزار فالورز ہو جاتی ہیں اور وہ اکاؤنٹ ایزی لی آپ لوگوں کا 20,000, 22,000, 25,000 میں سیل اوٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگوں کو یہ تکلیف ہو رہی ہوگی کہ جی ہم بیچیں گے کدر دو طریقے ہیں ایک تو اپنی بائیوں کے اندر اپ ڈیٹ کر دیں کہ اکاؤنٹ فور سے نیچے فون نمبر لکھتے ہیں اپنا ویٹس ایپ نمبر دوسرا اس چیز کی بہت زیادہ سرچنگ ہوتی ہے یوٹیوب کے اوپر کہ ٹک ٹاک اکاؤنٹ بائی اینڈ سیل تو بھائی اپنے ہر اکاؤنٹ کی ایک ویڈیو بناو اور یوٹیوب پہ ڈال دو یوٹیوب پہ اس سے ریلیٹڈ آرڈینس بھی اکٹھی کرو اور یوٹیوب پہ ڈال دو کہ بھائی اس کے انیلیٹکس اس میں دکھاؤ کہ اس میں کتنے ویوز آ رہے ہیں کتنے فالوورز ہیں سارا کچھ بلا 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 یہ دکھا کے نیچے اپنا ویٹس ایپ نمبر دے دوں ایک تو سرچنگ میں یوٹیوب سے آپ لوگوں کے پاس کسٹومر آئے گا دوسرا یوٹیوب پہ ویسے ہی آپ لوگوں کی اچھی آرڈینس مطلب کہ ٹارگٹڈ آرڈینس آپ لوگوں کی بیلٹ ہوتی رہے گی یہ تھا پہلا طریقہ اب آ جاتی ہے دوسرے طریقے کے اوپر بات یہ بہت سارے لوگوں کو ہو سکتا ہے اس طریقے کے اندر تکلیف ہو اور ان لوگوں کو مطلب کہ میری طرح ہڈ حرام ہو اور ان کو کام کرنے کا دل نہ کرے لیکن یہ بہت پرائم اور بہت پریمیم طریقہ ہے لوگوں نے یہاں سے کروڑوں روپے کھمائے ہیں اس طریقے سے ٹھیک ہے میں آپ لوگوں کو سمجھا دیتا ہوں اب اس میں سین کیا ہے آپ لوگوں نے ٹک ٹاک پہ جانا ہے اور یہیں پہ جا کے آپ لوگوں نے پروڈکٹس کو سرچ کرنا ہے جس طرح میں نے پچھلے دنوں ای کامرس کے ایک ویڈیو بنائی تھی میرے پاس یہاں پہ یہ سامنے ٹیبل پہ نا پروڈکٹس کا ڈھیر لگا پڑا ہے ابھی دو میرے پاس وہ آسیم جوفا کے کچھ سوٹ بھی آئے پڑے ہیں ٹھیک ہے تو یہ مجھے خود کونٹیکٹ کیا انہوں نے اور خود انہوں نے مجھے اپنے پروڈکٹ بھی بھیجے اور اس کے بعد مجھے انہوں نے پیسے بھی ییبل کرو کہ میں آپ لوگوں کو لاکھر رکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ آسیم جوفا والوں نے مجھے لیڈیز کے آرٹیکل بھیجی ہیں ٹھیک ہے لیڈیز کے یہ تین آرٹیکل بھیجی ہیں اب میرے مین ٹک ٹاک اکاؤنٹ پہ انہوں نے نہیں بھیجے اس کے اوپر میں نے ان کی پروموشن تھوڑی کرنی ہے اسی طرح کہ ہمارے خود بھی تھوڑے سے ہیڈن آکاؤنٹس ہوتے ہیں جن کے اوپر ہم اس طرح کا کام کر رہے ہوتے ہیں تو اب یہ مجھے اس آکاؤنٹ کے اوپر یہ تین آرٹیکل تین سوٹ انہوں نے بھیجے ہیں کہ آپ لوگوں نے کسی بھی طریقے سے ان کی وہاں پروموشن کرنی ہے ایک تو یہ بھی میں کر رہا ہوں دوسرا اسی پروسس کے اندر میں آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ دیکھیں بہت سارے دنیا میں پروڈکٹس ہیں جو آن لائن پڑے ہوئے ہیں بیک رہے ہیں ایمازون پہ ایلی ایکسپریکس پہ دراز پہ وغیرہ وغیرہ پہ ان کی ویڈیوز آپ لوگوں نے اٹھا لینے ہیں ایمازون ایلی ایکسپریکس وغیرہ وغیرہ سے اٹھا کے اب آپ لوگوں کو سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے اوہ جی سانو کاپی رائٹ لگ جاندہ ہے تو بھائی تھوڑا اقل استعمال کرلو نا ویڈیو چلاو ان کے پوری ساتھ نیچے چھوٹی سی اپنی رییکشن میں اپنا فیس دے کہ آپ اس کے اوپر رییکشن دیتے بیٹھے رہے ہیں تو وہ ایز ای رییکشن ویڈیو کونسیڈر ہو جائے گی سمپل اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے سمپل سا کام کرنا ہے ایک ایمازون انفلوینسر پروگرام ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر جانا ہے اپنا اکاؤنڈ بنا لینا ہے میں نے ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو بنائی بھی ہے ایمازون انفلوینسر پروگرام کے اوپر ٹھیک ہے میں اوپر آئی بٹن میں دے دوں گا اس پہ اکاؤنڈ بنائیں گے تو آپ کی ایک پوری سٹور ویب سٹور بان جائے گا اس میں پورا پروسس ویڈیو میں سمجھایا گا پورا ویب سٹور بان جائے گا جو پروڈکٹ آپ لوگ چاہتے ہیں وہاں پہ لیسٹ ہو جائے گا آٹومیٹیکلی آپ لوگوں کا ریفرل آئی ٹی لگ کی لیسٹ ہوگا اور ایسے لگے گا کہ بھائی اس سے خوبصورت سٹور ہی نہیں ہے اس سٹور کا لنک آپ لوگ اپنے ٹک ٹاک کی بائیو میں دیں اور جو جو پروڈکٹ آپ لوگوں نے اس سٹور کے اندر لیسٹ کیا ہوگا اس سارے پروڈکٹ سے لیٹڈ آپ لوگوں نے ویڈیوز اٹھانی ہے ایلی ایکسپیکس سے ایمازون سے وغیرہ 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 کر کے آپ لوگوں نے اپنے ٹک ٹاک اکاؤنٹ کے اوپر اپلوڈ کرنی ہے شکین کریں ایک ویڈیو آپ لوگوں کی پہنچ دس ملین پر چلی جاتی ہے اس کی اگینسٹ آپ لوگوں کی سوچ ہے کہ آپ لوگوں کو کتنی سیلز جنریٹ ہوں گی اور ان سیلز کے اگینسٹ جو آپ لوگوں کو کمیشن ملے گا ڈالرز میں کمیشن ملے گا وہ تو پھر کیا ہی بات ہے بٹا ہی نو یہ پروسیس تھا تھوڑا سا ٹیکنیکل تھا تو بہت سارے لوگ اس سے اتفاق نہیں کر رہے ہوں گے یا وہ یہی سوچ رہے ہوں گے کہ یار سکپ کرو اگلا پروسیس دیکھیں ٹھیک ہے لیکن جن لوگوں کو اس سیلز میں انٹریسٹ ہے جو مطلب اس سیلز کا پوٹینشل سمجھتے ہیں وہ آئی بٹن والی ویڈیو کو چیک کریں اور پورا ایمازون انفلوینسر پروگرام ہے اس کے اوپر ورک آؤٹ کرنا سٹارٹ کر دیں تیسرا اور نہائیت تباہی کا آئیڈیا یہ لڑکوں کے لیے ہے یہ لڑکیوں کے لیے نہیں ہے اچھا اب یہ کیا طریقہ ہے بھائی اپنا کیمرہ اٹھاؤ موبائل یہ ایک منٹ میں موبائل لکھاتا ہوں موبائل چکو یہ جس کو آپ لوگ ٹھیک رہ سمجھتے ہیں یا امہ کی زبان میں اس کو پتنی کیا کیا کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اس ٹھیک رہ کو آپ لوگ اٹھاؤ اپنے لوکل مارکیٹ کے اندر نکل جاؤ ٹھیک ہے موبائلوں والی مارکیٹ میں چلے جاؤ اس کے بعد الیکٹرونکس کی مارکیٹ میں چلے جاؤ کپڑے کی مارکیٹ میں چلے جاؤ جوتوں کی مارکیٹ میں چلے جاؤ برتنوں کی مارکیٹ میں چلے جاؤ اے سی ہیٹر فریج کولر ان مارکیٹس میں چلے جاؤ اور ہر پروڈکٹ کی جا کے ویڈیو بناو ٹھیک ہے اور نیچے اس کی پرائس بھی منشن کرو اپنی ویڈیو کے اندر اور نیچے اپنا وٹس اپ نمبر بھی منشن کرو آپ لوگوں کی سوچ ہے ابھی آپ لوگ گرمیوں میں بیٹھے ہیں میں ویڈیو اپلوڈ کروں آپ گرمیوں میں دیکھ رہے ہیں جب سردیوں میں دیکھیں گے تو اور بات ہوگی آپ لوگوں کی سوچ سے زیادہ اس گرمیوں میں اے سی اور سولر پینل اور انورٹر بیٹریز کی سیل ہوئی ہے آپ لوگوں کی سوچ سے زیادہ تو اگر آپ لوگ یہی کام جا کے کسی شاپ کے اوپر اس کا پورا ایک چھوٹا سا ریویو بنا کے ایک منٹ کا ڈیڑھ منٹ کا ایک ریویو بنا کے اس کی پرائس نیچے منشن کر کے اپنا کمیشن رکھ کے پرائس منشن کرنی ہے نیچے اپنا فون نمبر دے دیں آپ لوگوں کی سوچ سے زیادہ آرڈر نکلے گا فور ایگزمپل آپ لوگوں نے ایک ایسی ہے لاکھ رویگہ ایسی بھی کر رہے ہیں آپ لوگوں نے جا کے اس کی ویڈیو بنائی ویڈیو بنا کے آپ لوگوں نے اس کی کہانیاں بنائیں جی اس کے سوانے خواب دکھائیں جی کہ اس میں یہ یہ فیچر ہے یہ یہ فیچر ہے یہ یہ فیچر ہے سارا کچھ آپ لوگوں نے وہ ویڈیو بنا لی ریڈی کر لی قیمت کی اس کی نوے ہزار روپے آپ لوگوں نے ویڈیو میں منشن کرنی ہے قیمت ایک لاکھ دس ہزار روپے اور ساتھ میں یہ کہنا ہے کہ جی جو ہم سے کونٹیکٹ کرے گا ہم اس کو دس ہزار کا ڈسکاؤنٹ لے کے دیں گے مطلب لاکھ رویے تک اس کو ملے گا نیچے آپ لوگوں کا ویڈس ایپ نمبر ہو اسی طریقے سے آپ لوگ پاکستان کی ہر مارکیٹ کو ٹچ کر سکتے ہیں ہر مارکیٹ کو میں آپ لوگوں کو گرنٹی دیتا ہوں سو فیصد لکھ کے دیتا ہوں یہاں پہ گرنٹی پچاس ویڈیوز آپ بنائیں اکاون ویڈیو جو ہوگی نا آپ لوگوں کی وہ آپ کو سپانسر ویڈیو ملے گی لوگ آپ سے خود رابطہ کریں گے کہ ہماری شاپ پہ آئیں ہمارے اس پروڈکٹ کی ویڈیو بنائیں اس کے آپ الہتہ سے پیسے لیں گے ٹھیک ہے تو یہ بہت ہی پرائم اور ایکسٹر آرڈنری طریقہ ہے لیکن اس میں کیا ہے کہ آپ لوگوں کو تھوڑی سی اپنی کمر پہ اور ہڈیوں پہ اور ٹانگوں پہ زور دینا پڑے گا ہڈ حرامی کے کیڑے کو سپری مار کے تھوڑی دیر کیلئے ختم کرنا پڑے گا ورنہ وہ کیڑا آپ کو کاٹتا ہی رہے گا اور آپ کو سکون دیتا رہے گا چوتھا طریقہ بلکل سمپل سب کو بتا ہے آپ کے پاس ٹک ٹاک کا مونٹائز اکاؤنٹ ہونا چاہیے اس کے اوپر آپ کو لائف کی بھی آپشن ملتی ہے آپ لائف جائیں لائف کے اوپر بھی آپ لوگ ارننگ کر سکتے ہیں اور آپ لوگوں کی ویڈیوز جوں گے جو ایک منٹ سے اوپر ہوں گی وہ ویڈیوز آپ کے مونٹائز ہوتی ہیں اور ان کے اوپر آپ لوگوں کو ٹک ٹاک ارننگ ہوتی ہے پرابلم یہ ہے کہ پاکستان میں رہتے ہوئے آپ لوگوں کو یوکے کا ٹک ٹاک اکاؤنٹ بنانے میں تکلیف ہوتی ہے پرابلم ہوتا ہے سمپل ہی مجھے بھی ہوتا تھا ٹھیک ہے لیکن میں نے ایک آپ لوگوں کو جو گھاڑ بتایا تھا گو لاؤگن والا اس کی ویڈیو بھی اوپر آئیڈ بٹن میں واجٹم یہ ہوتا ہے یا پتہ نہیں کیا ہوتا ہے سب کچھ نہیں پورا ہو رہا اس نمبر پر کونٹیکٹ کر کے آپ لوگ مونٹائز ہوا وہا اکاؤنٹ بھی خرید سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن میں ریکمینڈ نہیں کروں گا ٹھیک ہے بیسے یہ نہیں کہ یہ فولی ٹرسٹڈ ہے ہائیلی ٹرسٹڈ ہے یہ میری اپنے ٹیم کا نمبر ہے لیکن میں ریکمینڈ نہیں کروں گا ریکمینڈ میں یہ کروں گا کہ آپ لوگ خود منت کر کے اپنے جو فالورز ہیں اور لائکس جو ہیں یہ ساری چیزیں آپ لوگ خود پوری کریں پانچوان طریقہ ریل ویڈیوز بنائیں میری طرح ایک لائف روف آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں یہاں پہ ایک ٹک ٹوک اکاؤنٹ چیک کریں مسٹر ساپٹوئر کے نام سے یہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا اس کی ذرا ویوز چیک کریں اسی ٹک ٹک کی اکاؤنٹ کی بیس کے اوپر ان کا یوٹیوب چینل مونٹائز ہوئے تو بھائی یہ ویڈیو جو یوٹیوب کے لئے بنا رہا تھا اس نے یہ سارے ویڈیوز اٹھا کے ٹک ٹاک پہ ڈالی ہیں یوٹیوب پہ اس کو گروہ نہیں ہو پا رہا تھا تو یہ ٹک ٹاک پہ گروہ ہو گیا تو ہر ویڈیو کے اندر یہ بتاتا تھا کہ میری بھائیوں میں میرے یوٹیوب چینل کا لنک موجود ہے یہاں پہ دیکھیں تو اس نے اپنے یوٹیوب کا چینل کا لنک بھی دیا ہوئے یہی سے ساری آڈینس اٹھ کے اس کے چینل پہ آئی ہے میں آپ کو اس کے ٹریفک سورس بھی دکھا دیتا ہوں کہ یہ دیکھیں چینل پیجز سے کتنا اس کو ویورشپ آئی ہے تو یہ جتنی بھی چینل پیجز کا ٹریفک سورس ہے یہ سارا کہاں سے آئے ہیں ٹک ٹاک سے ٹک ٹاک سے اس کے چینل پہ آئے ہیں چینل کے بعد انہوں نے آکے اس کی ویڈیو دیکھی ہے اور اس ٹائم آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ چینل مونٹائز بھی ہے اچھی خاصی ارننگ بھی کر رہا ہے اور ٹک ٹاک اس کا نام بھی ہے ملین میں ویورشپ بھی ہے فیس ویلیو بھی ہے اب یہ کچھ دنوں تک پھر یہ اس کو سپانسر بھی ملنے شروع ہو جائیں گے تو ٹک ٹاک سے علیہ دہ ارننگ ہوگی یوٹیوب سے علیہ دہ ارننگ ہوگی سپانسرشپ سے علیہ دہ ارننگ ہوگی یہ تھے پانچ طریقے اب آپ لوگوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ لوگوں کو کون سا طریقہ سوٹ کرتا ہے ان میں سے ایک دو تین طریقوں پر لازمی سے آپ لوگوں نے عمل کرنے اور ٹک ٹاک کے اوپر بیٹھ کے ٹائم نہیں جائے کرنا بلکہ اپنے ٹائم کو پروڈکٹیو بنانا ہے اللہ حافظ فاکستان